بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear Students Welcome to Study Time Science Classics English Medium پنجاب کے تمام Educational Boards سلیبس کا حصہ اس کی ویڈیوز بنانے کا عمل جاری ہے Chapter No.4 Environment and Interactions اس کی نیکچ ویڈیو کی طرح ہم آگے بڑھیں گے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل Study Time کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو آگے بڑھتے ہیں اپنی نیکچ ویڈیو کی جانب ویڈیو نمبر 4 اور لیکچر نمبر بھی یہ 4 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے Abiotic Components یعنی Environment کے اندر جو دو components ہوتے ہیں biotic جاندار چیزیں اور abiotic یعنی بے جان چیزیں تو آج ہم پڑھیں گے abiotic component کو abiotic components means non-living components abiotic components کا مطلب ہے بے جان چیزیں light temperature sile air and water are abiotic components in an environment تو روشنی حرارت مٹی ہوا اور پانی یہ سارے کے سارے محول کے abiotic components ہیں بے جان اجزاء ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم light کو پڑھیں گے light is a very important abiotic factor of the environment روشنی جو کہ سورج کی روشنی ہیں یہ ہمارے محول کا سب سے اہم abiotic factor ہے بے جان عوامل میں سے ایک ہے the ultimate source of light energy is the sun ختمی ذریعہ روشنی کی لیے too cold for animals and plants to survive اور کچھ جگہ جیسے کہ glaciers ایسی ہیں وہ اتنی سرد ہیں کہ وہاں پہ جانور اور پودوں کا زندہ رہنا ممکن نہیں there is a great difference of temperature between day and night of the desert سہرا کے دن اور رات کے temperature میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے days are hot دن بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں and nights are cold اور راتیں سرد ہوتی ہیں most organisms are active at temperature between 0 degree centigrade and 45 degree centigrade اکثر جاندار جو دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ 0 degree سے لے کے 45 degree temperature کے درمیان درمیان زیادہ active رہتے ہیں temperatures affect the activities of plants and animals درجہ حرارت پودوں اور جانوروں کی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں air اگلا component air یعنی ہوا air is an important abart factor abart factors میں سے ایک اور اہم factor air یا ہوا ہے air is a mixture of gases air جو ہماری ہوا ہے یہ gases کا ایک mixture ہے air contains gases which are very important for the lives of animals and plants ہوا کے اندر ایسی گیسے موجود ہیں جو پودوں اور جانوروں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں animals and plants respire in the oxygen air ہوا کے اندر جو oxygen ہے اس کو پودوں اور جانور استعمال کرتے ہیں respiration is a necessary process to live respiration کا عمل زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے plants in addition to oxygen also need carbon dioxide from air to make their food پودوں کو oxygen کے علاوہ خوراک بنانے کے لیے ہوا سائل is very important for plant growth پودوں کی growth کے لیے مٹی کا بہت زیادہ کردار ہے it is an important factor of environment اور یہ محول کا ایک اہم حصہ ہے without سائل بغیر مٹی کے most of the plants would not exist اکثر پودے زندہ نہ رہ پائیں گے plants get water and necessary minerals from سائل پودے ضروری نمکیات اور پانی مٹی میں سے حاصل کرتے ہیں bacteria present in sائل مٹی کے اندر جو بیکٹی ریا ہوتے ہیں provide important compounds to replants یہ بھی پودوں کو اہم مرقبات فراہم کرتے ہیں man provides fertilizers to crop through sائل اور انسان بھی جو خاد فصلوں کو دیتا ہے وہ مٹی کے ذریعے ہی دیتا ہے اگر ایکٹیوٹی دی گئی ہے 4.2 arrange a sائل study program under the supervision of your science teacher اپنے science teacher کی super vion میں sائل study program اک رکھیں یعنی مٹی کی study کا select a shady patch of land in the school lawn or nearby park قریبھی park یا school کے lawn سے ایک پودے کو uproot کریں یعنی اس کو جنوں سمیت باہر نکالیں place it for some time and then observe it اس کو کچھ دیر کے لیے پڑھا رہنے پھر اس کا مشاہدہ کریں will the plant remain alive after being uproot it کیا اکھے جانے کے بعد یہ پودہ زندہ رہتا ہے based on this study کی بنیاد پر discuss the importance of soil for living things زندہ چیزوں کے لیے جو سائل کی مٹی کی اہمیت ہے اس کو ڈسکس کریں تو ضرور یہ سارے تجربات اور مشاہدات کریں اگلا جو ابارٹک کامپننٹ ہے وہ ہے water پانی water is essential for life پانی زنگی کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہر پودے اور جانور کے محول میں مجود ہے سارا سال جو بارش ہوتی ہے یہ کسی بھی جگہ پہ پانی کی دستیابی کو یقینی بناتی ہے جو استوائی ہتے کے رین فارس ہیں جنگل جہاں پہ بارش ہوتی ہیں وہاں پہ بڑی تعداد میں پودے اور جانور پائے جاتے ہیں کیونکہ وہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے سہرانوں میں بہت کم پودے اور جانور پائے جاتے ہیں کیونکہ بارش کی مقدار کم ہوتی ہے کئی پودے ایسے ہیں جو پانی کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو بڑے آم پودے ہیں can you name a few animals that are found in water کیونکہ کچھ جانور کے نام لے سکتے ہیں جو پانی کے اندر پائے جاتے ہیں جو جاندار سہراؤں کے اندر اندر رہتے ہیں ان کی خاص فیچرز ہوتی ہیں جس کی برہی سے جسم کے اندر پانی کو سٹور کر لیتے ہیں the cactus is a desert plant cactus ایک سہراؤں میں پائے جانے والا پودہ ہے its fleshy body جسم موٹا ہوتا ہے and spines اور اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں help it to store water in its body اس کے ذریعے سے وہ پانی اپنے جسم میں store کر لیتا ہے have you ever hear that camels can go without water for weeks کہ آپ جانتے ہیں کہ جانور یہ جو camel ہے اور سہرا کے اندر یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ خفتوں تک بغیر پانی کے گزارہ کر لیتے ہیں تو بیسی کے لی جسم کے اندر پانی کو store کر لیتے ہیں اور اس کی ورہ سے یہ خفتوں تک بغیر پانی کے چل سکتے ہیں activity 4 point تھی you will need about 10 ants in a small transparent bottle with lid a plastic container آپ کو 10 چھوٹی سی transparent bottle میں شفاف قسم کی bottle جس کو ڈکھنا بھی ہو یہ plastic container اور اس کے لابہ ایک plastic کا container چاہیے may be آئیس کریم container جیسے آئیس کریم کا container ہوتا پروسیجر کیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے observe the way the ants move about at normal room temperature آپ دیکھیں گے کہ normal room temperature کے اوپر جو چونٹیاں ہیں وہ کس طرح حرکت کرتی ہیں number 2 no fill the plastic container with cold water پلاس container پانی ڈال لیں and place the jar of ants into it چھوٹی سی بارٹل شفاف چونٹیوں کی اس کو اس کنٹینر کے اندر رکھ دیں 10 منٹ کے بعد again observe the way the ants move دیکھیں کہ چونٹیاں کیسے حرکت کر رہی ہیں about at low temperature کیونکہ temperature low ہے تھنڈے پانی کے اندر کھا گیا compare the movement of fans with their movement at normal temperature normal temperature پہ جو حرکت کر رہی تھی اس کے مقابلے میں تھنڈے پانی کے environment میں جو حرکت کر رہی ہیں دونوں کو آپ غور کریں پہ نمبر ثری replace cold water with hand hot warm water اب hand hot warm water یعنی جس کے اندر خات جو ہے نا وہ اس کو برداش کر لے اتنا گرم پانی وہ پانی رکھیں اور اس کے اندر چونٹیوں کا جو bottle ہے وہ رکھ دیں place the jar of fans in the warm water جو چونٹیوں والی bottle ہے اس کو warm water میں رکھ دیں observe the movements of fans at high temperature اب زیادہ temperature کے اوپر چونٹیوں کی حرکات ہے ان کو دیکھیں compare the three movements اب تینوں حرکات کو آپس میں ان کا موازنہ کریں compare کریں now try to answer this simple question اب simple question کا جواب دیں why are more insects found buzzing around light bulbs on a summer evening than in winter کچھ کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو ہمیں بن بناتے ہوئے نظر آتے ہیں light bulbs کے گرد آنے summer evening most میں گرما میں سردیوں کے مقابلے میں most میں گرما میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلبوں کے گرد ہمیں پتنگ اور مطلب قسم کے جو کیڑے ہیں وہ اوڑتے ہوئے اور بن میں رہتے ہوئے اس کی بجا کیا ہے تو یہ جو اوپر آپ observation کریں گے اس کے ذریعے سے آنسر آپ دیں گے جیس پر ہماری آج کی ویڈیو کا حاتمہ ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سے دوستوں سے شیئر کریں سٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہمارا دوسرا informative چینل ہے ایڈن گارڈن ٹائمز اس کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ